پشاور میں عثمان خان ترقائی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اب جو انہیں تئیس تاریخ کو اس کا فیصلہ ہو جائے گا لاہور آئی کورٹ نے فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے ریسٹور کر دیا ہے ایمینیشپ اور شاید ہمارا بھی تئیس تاریخ کو ہمارا بھی ریسٹور ہو جائے گا مگر ہمارا اٹل فیصلہ ہے کہ نہ ہم پی ٹی آئی کے سیٹوں پہ بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ آگے ہم جانے والے ہیں فیلحال آگے کہ ہم نے آزاد الیکشن لڑنا ہے پہلے کی طرح کیوں کہ ہماری تو چوٹی سی پارٹی تھی تو ہم تو آزاد حیثیت میں وہ الیکشن لڑے تھے اور آزاد حیثیت میں الحمدللہ ہم نے جیتے تھے کہ آگے ہم آزاد حیثیت میں جائیں یا اپنے لوگوں کے صدا مشورے کے بعد جب وہ کہہ رہا رہے گیتے ہیں تو شاید کہ ہم کسی پارٹی کو جائن کر لیں تو یہ چند ایک باتیں ہیں چند محروضات کے جو میں آج کون کے ساتھ اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہاں تو وجہ صرف یہی ہے کوئی دوسرا وجہ نہیں ہے میں جو ایک بات رہ گئی جو سب سے ضروری بات ہے کہ میں نے یہ فیصلہ اب کیوں کیا میں نے اب جو دشتگردی کی عمران خان صاحب اور ان کے پارٹی نے وہ میری بھی پارٹی تھی اس وقت میں کل بھی جو نکل شیئر کے ہم نے جلوس لکالا فوج کی حمایت میں اور کل ہم پورا دن ہم کرنل شیئر کے اس میں رہے کیونکہ اس کا تعلق میرے گاؤں سے ہے بہت قریب کا تعلق بھی ہے ہمارے ساتھ تو ہم کل پورا دن وہاں اور ان کے رشدار وہ بھی سارے آئی ہوئے تھے اس کے بائی بھی ہوئے تھے تو ہم سارے اس کے ساتھ ہیں اور میں نے کل بھی اس کی پوری مضمت کی ہے اور اب بھی آپ کے سامنے پاکستان پیپنٹ پارٹی کی ورکرز اور ان کی قائدین کی اس کی پوری مضمت کرتا ہوں بیسکری بیسکری ہم نے جو باتیں کی ہیں تھوڑا سا میں اس کو آگے بڑھاؤں بلہ صاحب ایک منٹ آپ کو ٹائم دیں پھر آپ اپنی بات کر لیں میرا سوال یہ ہے کہ مجھے آئی آج دیا ہے بیسکر نومبخ قوضر فندرہ ہم آپ کے گاؤں آئے ہیں کہ وہاں کے لئے آپ کو مجھے بڑھا جلسل ہی کیا تھا جب عوامی جمہوری اتحاد آپ کی پیٹیائی میں ضم ہو رہی تھی آپ بھاؤں بھی موجی سے لیکن اس وقت بھی یہ باتیں سامنے آ رہی تھی کہ آپ نے شراب ترکھی قطاف پاس کی ہے کہ ضم نہیں ہونا ہے اور پھر بھی آپ راضی ہوگئے جی نہیں میں میں شہرام کا اور ان کا نہیں کہہ سکتا ہوں اس کے چچا کے جو ام پی اے ہے محمد علی امیر صاحب یا سینیٹر صاحب کا ان کا کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ وہ شاید آگے بھی پی ٹی آئے کے ساتھ چلے پی ٹی آئے میں رہے یا کوئی دوسرا سا استعار کر لے میں نے سنا ہے کہ وہ اور کچھ دوسرے لوگ ان کے حمایتی وہ اپنی لئے باغ دوڑ کر رہے ہیں ایدر اوہر پیپر پارٹی کے ساتھ بھی اور مسلم لیگ کے ساتھ بھی مگر ابھی تک جو ہے نا ان کو میرے خیال میں کوئی پازیٹیو آہ وہ ڈائریکشن یا پازیٹیو اشارہ نہیں ملا ہے مگر ہم نے اپنے طور پر ایز ایمینے آپ نے انیس انہیں انیس میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آئندہ الیکشن پی ٹی آئے کے ٹکٹ پہ بھی نہیں لڑوں گا اور پی ٹی آئے میں مزید نہیں رہی اسمان خان ترقی نیوز کانفرنس کر رہے تھے سابق ایمین نے اسمان خان ترقی نے پی ٹی آئے چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے موسیقی